کیا بھائی کیوں کی آپ نے یہ بات وہاں پہ رکھی کیوں میں نے جو بات کی میں نے بلکل سچ بات کی میں نے کوئی جھوڑ بات نہیں کی ہے آپ اس چیز کی قسم دیں گے اپنے ابو کی قسم کھائیں گے کہ میں اس دن گالیاں دے رہا تھا کس کو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ بولا نا کہ میں ان لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا دو گھنٹے پہلے آپ اس چیز کی قسم کھائیں گے لوگوں کے سامنے سولہ سو بندہ بیٹا ہے کہ اس دن آپ میرے ساتھ کال پہ سارا دن آئے ہیں یا میں کسی کو گالی دے رہا تھا جس دن میرا ٹاو ون تھا ہاں اس کی میں قسم کھاتا ہوں اپنے ابو قسم کھاتا ہوں کہ تم نے فلٹن کو گالی دیئی ہے میں جوڑ نہیں بولوں گا کس کے ساتھ تھا میں کال پہ وہ تمہیں پتہ ہم کون کال پہ تھے میں سب کا نام نہیں لنا چاہتا نہیں میں کسی کا نام لے نا یہاں پہ سب کا نام لے نہیں نہیں میں کسی کا نام لوں گا لو لو چوہدری بھائی نام لو اس کوئی مسئلہ نہیں اس کوئل میں عثمان بے بھی ساتھ تھا ہمارے اور عثمان بے نے بھی سنیا کہ اس نے فلٹن کو گالی دیئی ہے اور کون تھا کس دن جس دن ہم لوگ ایک کانفرنس کال میں بتاتا ہوں اس دن میں اس کے ٹاوپن والے تھے میں ایسا نہیں ہوا میں بتاتا ہوں میں نہیں تھا اس کے ٹاوپن والے تھے جو ہے وہ سچ بولو میری بات سنو میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جس دن میرا ٹاوپن تھا چوبیس طریقہ میرا ٹاوپن تھا اس دن میرا خیل وہ تھا میں نے اس دن کی بات نہیں کر رہے چوہدریو اس سے پہلے کی بات سنو اس سے پہلے ہم نے چوبیس طریقہ کی پوری کال ریکارڈنگ میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں چوتی یا نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ یہ تب کی بات کریں جب تمہارا فلٹن سے یاد ہے وہ ایشو ہوا تھا وہ ٹاوپن والے دن کی بات ہے وہ تو ایک دو مہینے اس سے پہلے کی بات ہے ٹاوپن کی بات ہی نہیں ہے نہیں ٹاوپن سے پہلے مریگ بات ہوئی تھی دو چاہ چھ دن پہلے اب تابیس کال میں تھا میں اب تابیس کال میں تھا میں چار دن چھ دن کی بات نہیں وہ اس سے بھی پرانی بات تھی ہاں پرنس لیکن اس کال میں چودری بھائی صرف اتنا ہوا تھا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ تیرے ٹاوپن پہ کون کون آئے گا بس یہ ڈسکس ہوا تھا اور میں نے کہا تھا یہ یہ بندے آئیں گے یہ یہ بندے آئیں گے اس وقت میرا پھٹا چلا تھا جب برلین کے ساتھ تو اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی بلکل 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 آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ ٹک ٹک پہ لوگوں کو گالیاں دلواتا ہے میں ریکارڈنگ سنا دوں یہاں پہ سب کو جنہوں نے نہیں سنی میں نے کس کو گالیاں دلوائی ہیں وہ آپ پروف دیں گے یہاں پہ دیکھو میں تم لوگوں کی طرح ریکارڈنگ شکارڈنگ نہیں کرتا میں نے میرے اللہ اور میرا اپنا معاملہ ہے تو نے گالیاں دیئی ہیں جاندی صاحب ابھی یہ بتا ہے تو گیمیں کرتا رہے گا جاندی صاحب آپ نے میری سپیشن ہیتو کو کیوں بھیجے اٹھا کر ساری چین ہیتو نے مجھے بھیجی ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنے کیانے برکی بات کرتے ہیں میرے پاس تو نا تم ذرا نیچے جاؤں نا ذرا آچھا آپ ان چیزوں کے یہاں پہ پروف دیں کہ میں کس کس بندے کو گالیاں دلواتا ہوں جس کو میں دیتا ہوں کیا اور جن جن کو میں گالیاں دلواتا ہوں دیکھو پرنس میری بات سنو میں تمہیں ادھر نہ ننگا کرنے آئے ہوں نہ میں تمہیں ادھر کرنے آئے ہوں تم نے جو باتیں کی ہیں میں نے چار دن سے آپ کو ننگا کیا ہوا ہے آپ تو چھوڑ کے کہتے ٹک ٹوک کیوں ہے میں ننگا نہیں ہوں گا میں ننگا نہیں ہوں گا پرنس نہیں ہوں آپ نے یہ بات رکھی ہے نا کہ میں جو آپ کا دل کرے گا کر لوگے آپ کے پاس میری امررز آئی ڈی ہے میں دبائی میں جہاں رہتا ہوں آپ کو لکیشن دے دیتا ہوں بات کیے ہیں انہوں نے مجھے گندہ کیا ان لوگوں کے سامنے جو میرے سب سے قریب تھے اور اس ٹیم پہ جس ٹیم وہ پہلے بڑے پریشان تھے ٹھیک ہے آپ سب کو پتا ہے جو موڈریٹر ہے سب سے پہلے ہیتر کو میوٹ کرو موڈریٹر کون ہے اب یہ اس چیز کی یہاں پہ پروف دیں کہ یہ میں کب گالیاں دے رہا تھا اور کس کو دے رہا تھا یہ پروف کریں گے یہاں پہ اور میں ان کو سوری بولوں گا اور ہم جائیں گے یہاں سے جا جا قرآن پاک پکڑ قرآن پہ ہاتھ رکھ قرآن پہ ہاتھ رکھ اور بول تو نے کبھی کسی گفٹر اور گالی نہیں دی وہ تو بہت سب کو بتا ہے بڑے کو پڑی ہے میں تجھے ایسا جانتا ہوں جیسے تجھے کوئی بھی نہیں جانتا سمجھ آرہی ہے میں نے بڑے لوگوں کو گالیاں دیں ہیں یہ آپ کونسی بکواس بات کر رہے ہیں سمجھ آرہی ہے آپ کو یہ ساتھ بتمیزی ہو چکی اور ریڈی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی ٹکٹو کی بدماشی بدبوشیوں میں نہیں مانتا سمجھ آرہی ہے ریال میں ملنے کیا مشکل ہے ریل میں میرے لیول تک آؤ پھر ہم ملے گی انشاءاللہ لیول آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک دو ٹکے کے کار پینچر ہیں ٹیرو کو پینچر لگاتے ہیں یہ آپ کا ریل ہے کیمرے پہ آکے بات کر میرے ساتھ سامنے آکے بات کر میں سامنے بیٹھا ہوں یہ میرا لیول ہے میں سامنے بیٹھا ہوں سامنے آکے بات کر سامنے آکے بات کر وہ جس ہرامی کو تم نے بھیجے تھے نا وہ بھی بندہ میں ادھر بلا لوں گا وہ جس کو تم نے بیجے تھے سمجھا رہی ہے تم اوقات کی بات کرتے ہو تمہاری کیا اوقات ہے مجھے پتہ ساری تم لڑکیوں کو گفٹنگ کر کے پیسے واپس مگو آتے ہو چوہی صاحب پیسے تک جے میں بات آنی پرنس ایک منٹ پرنس ایک منٹ پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں چوہی صاحب پرانی بات میں نے اس کو بولے بات ختم کر آپ نے میرے اوپر لوگوں کے سامنے بات آپ کرو گے اور آپ ختم کر دو گے آپ جج ہو ٹک ٹک کے یار پرنس پرنس یار نہ کریے یس آئیم جج یو آر جج نہیں یو آر جگ وہ بھی پانی کا خالی اور تم لنڈو میرے سمجھا رہی ہے تمیشے بات کر رہے ہیں چوہی صاحب یار کیا کر رہے ہیں میں نے گالی نہیں دیئے بھی تک چوہی صاحب بھرانے ٹائم نہ بھولے اس کو میں نے بنایا ہے اس کو ہر ٹائم ایسے کھڑا رہا ہوں آپ اگر کھڑے رہے ہیں نا تو اپنی عزت بچا کے نکلتے یہاں سے عزت خراب کر کے نجاتے سمجھا رہی ہے مجھے اللہ عزت رکھنی ہے آپ وہ بندے ہو آپ وہ بندے ہو جو پتلو آرمی کے سامنے ان کے جس کے سامنے بیٹھتے ہو اس کے ہو جاتے ہو آپ نے مجھے قسم کھا کے بولو یہاں پہ آپ قسم کھاؤ گے کہ آپ نے مجھے نہیں بولا تھا کہ فلٹون اور خاندہ شیر کو گالیاں دو برلین کو میں آپ کو دس مرلے کا پلاٹ دوں گا میں نے بولا تھا یہ ہاں آپ قسم کھائیں آج اس چیز کی میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں آپ بھی رکھیں دس مرلے کا پلاٹ پہنچو میں اپنے بیٹھے کو نہ دوں میں تجھے کیوں دوں بھائی سیدھی بات ہے میں نے تیرے کو بولا کہ برلین مجھے تو برلین کے ساتھ لینا دے نہیں کچھ نہیں ہے میں کیوں برلین کا نام لوگا فلٹون کا بولا تھا جس دن آفتاب اور فلٹون کا بیس ہوا تھا میری لائف پہ اس دن کی بات ہے نہیں بولا تھا آپ نے اگر تیبہ ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ دکھاتے مجھے اس کے علاوہ یاد نہیں ہے تو بھی ہونسٹ میں سچ بولوں گا باقی سب کچھ آپ کو یاد ہے ہاں نہیں میں سری باہ بولوں گا گجنینہ بنا کریں گجنینہ بنا کریں کیا بنا کریں گجنینہ بنے آپ کو سب کچھ یاد ہے ٹھیک ہے میری باتیں آپ کو یاد ہیں اپنی کیوئی بول گئی ہیں تیری جو میں دو چار پیسے آگئے ہیں میری بات سننا تیری پہلے زبان نہیں کھلتی تھی ابھی تیری زبان کھلنے لگا زبان اس لیے نہیں کھلتی تھی کیونکہ میں عزت کرتا تھا ٹھیک ہے زبان میری جتنی گندی ہے نا اور جتنی اچھی ہے سب کو پتا ہے میری زبان آپ کی عزت کی وجہ سے چھپتی نہ کہ آپ کے کسی ڈر کی وجہ سے نہ ہی پیسو کی وجہ سے اللہ کی ذات نے دینا ہے سب کو آپ کو یہ کرنا بنتا تھا جو آپ نے کی ہے ہاں مجھے بنتا تھا کیوں کیونکہ میں نے وسیمرانہ کو گالیاں نہیں دی میں نے تجھے بولا اس کو گالیاں دے آپ نے آپ نے آپ نے یہ کیا میسیج کیا تھا مجھے کہ خاندہ شہر نے وہاں پہ کمٹ کی ہے ہاں تو کیا ہوا میں نے تمہیں تم خاندہ شہر کے ساتھ دوست ہو میں نے تمہیں صرف یہ بولا خاندہ شہر کو کیوں پکڑوں میں فلٹون کو کیوں پکڑوں خاندہ شہر کو کیوں پکڑوں میں نے تم کیا بولا کہ تم خاندہ شہر تمہارا دوست ہے تم اس کو بلاو اور اسے پوچھو کہ تم نے وہاں پہ سمائلنگ اموجی کیوں بنائی ہے بس ان باتوں میں سے آپ وہاں پہ بیٹھ کے مجھے بورے یہ کتہ ہے یہ ٹک ٹوک کا سب سے بڑا کتہ ہے یہ منافق ہے اس نے لوگوں کو گالی ہے یہ اس بات پہ ہاں صحیح بات ہے تو ایسا ہے خاندہ شہر کو میں نے نہیں پکڑا پینڈ ڈالے ہو سن رہے ہو سارے میں پیچھے گالا نہیں کٹی ہے جڑی وجہ تو میں نے تمہیں میں نے تمہیں یہ نہیں بولا کہ پرنس باگت گماؤنا نہیں آپ نے بولا تھا تم یہ پینڈ والے کر کے آدھی تو تم نے پتلو کی گانڈ ماری ہوئی ہے جیسے تم انسان میں سب کی مارتا ہوں بھائی آپ کی بھی ماری ہے نا بھی تمہاری سوچ پہ بھی تم نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی ہے تم ایسے حرامی ہو پہلے تم یوسف آرمی کے ساتھ تھے جب یوسف آرمی نے تمہیں ایسا سٹینڈ تھوڑا سا ایسے کی ہے پھر تم پتلو آرمی نے پکڑ لی آپ بھی تو جا کے یوسف کو گفٹنگ کرتے تھے اب آپ کیوں جا کے پتلو کا نام لے کے گفٹنگ کرنے چاہتے ہو تو تم اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہو ہم تو پھر بھی بھائیوں کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے کسی حرامی کے اثنی لگنے دیئے ان کو اواز میری ریکارڈ کرلو ایک دن یہ بندہ ہی پتلو گالیاں نکالے گا لکھ لینا میری بات کو اوکے وہ دن بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ایک چیزی یاد رکھو جو کرے گا وہ بھرے گا وہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک ہے وہ میری عزت کرتا ہے میں اس کی کرتا ہوں آپ نے کی نا انگلی کرنے کی کوشش کی نا پوری بازو دے دی میں نے یہ یاد رکھو آپ ٹک ٹک ڈلیٹ کر کے کہتے ہیں میں واپس لے کے آئے ہوں یہ میری پاور تھی میں لے کے آئے ہوں واپس چودری میری بات پرنس ہے میں وہاں پہ پہ پہنچتا ہوں جہاں جہاں سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو تم جس کٹیگری کے بندے ہونا دیکھو تمہیں کوئی باپ ماں کی گالی نکالے گا تمہیں فیل نہیں ہونا بکوز یور آلیڈی ابیوزر ہاں جی میں آلیڈی ابیوزر ہوں تم جیسے منافق لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو نہ صدرنے دیتے ہیں نہ خود صدرتے ہیں میں اگر منافق ہوتا نا تو میں تیسا سال نہیں چلتا جب تک ٹک ٹو پہ تیسا ایک بندہ نہیں تھا نا تب تیسا میں کھڑا ہوا تھا تمہارے جیسے بندے جو ہیں میرے ساتھ جو آپ کھڑے تھے نا آپ بس معافی دے دیں آپ کو میں یوسف کا بھی میسید سنا دیتا ہوں جس دن الیکشن تھا یہ سننا اپنے کانوں سے تکواز نہ کرو کیا یوسف کا میسید سنائے گا اس نے مجھے پہلے ہی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آج آپ پی ایم بن جو گے ٹینچن نہ لو چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یعنی کہ میری محنت اس میں کچھ نہیں تھی تم نے جا کے اس کو گفٹنگ کی اس دن رات کو یعنی کہ تمہاری محنت تم نے کی اس دن تم نے اس دن گفٹنگ کی رات کو جا کے میری اس میں کوئی محنت نہیں تھی آپ کی محنت تھی لیکن یہ محنت کا صلح دے رہے تھے آپ بھائی جن میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں گا محنت کا سچ کیا تھا یہاں پہ کیا سچ تھا کہ آپ کے ساتھ نہیں میں کھڑا آپ کے پاس میں آکے بیٹھتا ہوں یہ سچ ہے کوئی بھائی کوئی برادر نہیں ہے ٹک ٹوک پہ تم سب کوئی ہوس کرنے والے کھوتے کس کو یوز کیا ہے کچھ بندہ تو لاؤنا ساملے جس کو میں نے یوز کیا ہے کچھ بندہ تو ایک لاؤ بندہ ہوگی ہے کونڈم ہوگی ہے جس کو یوز کیا ہے ہاں یار اچھا چوئی صاحب باتیں جتنی کریں گے اتنی نکلتی ہوں گی بات کا خلاصہ گیا آپ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے پرنس کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے سمپل سا بتائیں میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کو بولا کہ میرے بارے میں کبھی دوبارہ بات نہ کرے اب یہ اپنے رستے میں اپنے رستے بات کریں بس ہی ہے سمپل سی بات بھائی نہیں 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 ہی سمپل سی بات ہے بھائی یہ یہاں پہ سب کو بتائیں گے کہ اس دن جو ان لوگوں انہوں نے بات کی ہے اپنا فلٹن کی لائف ہے آپ نے یا ریاکشن دے دیا آپ نے ریاکشن دے دیا ریاکشن میں نے بڑا لیٹ دیا ہے میری بات سنیں میں نے تجھے ناگالی دی تھی میں نے صرف بات کی تھی تُو نے میری ماں بہن ہر بندے کو تُو نے تُو نے میرے مرے باپ کو نہیں چھوڑا پرنس میں نے آپ کے باپ کا نام بھی نہیں دیا یہ دن تیرے اپن بھی آئے گا ٹھیک ہے اور اس دن جب میں میری بات چھوڑا پرنس کا سہارہ تھا نا میں ساتھ جب کھڑا رہتا تھا تو کسی کی چورت نہیں تھی لڑکیاں کل سے مری ان وکس میں پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ چودری تمہارا نام لے گا ڈراتا رہا ہے اس نے کس لڑکی نے بولا اس کو ابھی بلالے جو میں نے آج تک اللہ کی قسم آگے بولتا ہوں پرنس میں اتنے جوگہ خود ہوں کہ میں اپنی لڑائی خود ہی جنگ لڑ سکتا ہوں میں ٹک ٹو پہ کیلہ پہلے بھی تھا آج بھی ہوں مجھے کوئی پرنس مجھے نہیں تمہیں بیوزر تھے میں نے تمہارے لیے تمہیں گالیوں سے روکا ہے آپ ویک پسنلٹی ہو میں آپ پتہ رہا ہوں آپ ویک پسنلٹی ہو آپ کو جو باتوں پہ لگاتا ہے آپ ادھر لگ جاتے ہو مجھے کسی نے نہیں لگایا آپ بڑی بیوزر تو سب دیکھیں آپ بھی بھائی ہیں اس بھی بھائی ہیں اس چیز کو ختم کریں بات کو کلیر کریں اور جائیں بتاؤں روز روز ایک دوسرے کی عثمان بھائی عثمان بھائی پتہ ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بھائی بھائی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں آج اس لڑکے کو اس کے موہ پہ بولتا ہوں میں نے جو بھی اس کے لیے کیا اللہ جانتا ہے میں نے دل سے کیا تھا آپ نے کیا اس نے بھی کیا آپ نے بھی کیا دونوں نے کیا پورے ایک سال میں اگر یہ بندہ سچ بولے گا اگر یہ سچ بولے گا اگر یہ جوٹ بولے وہ اللہ جانتا ہے پورے ایک سال میں میں صرف پہلی بار اس بندے کے پاس گیا ہوں اور اس مسئلے کے لیے گیا ہوں کہ یار خاندہ شہر ادھر حسر ہے اس کو بول کے کیوں حسر ہے بس اس کے علاوہ کسی کے حسنے سے آپ کو اتنی تکلیف ہے بھائی ہمارا دوست ہے اگر انہوں نے کہہ دیتی ہے اوکے اوکے میں اوزن تانکی کیا سی کہ میں فیملی دن آلا باہر ڈینر پہ کیا سی نا میری واز آرہی ہے یار میرا فون نہ کرو میری واز آرہی ہے عسمان بھائی میں اوزن باہر تھا فیملی کے ساتھ ڈینر پہ تھا یہ میری لائف چھوڑ کے جا کے مانی کے پاس بیٹھ گئے مانی اور ان سب نے بیٹھ کے وہاں پہ ساری رات گالیاں دی ماں بہن کی کیا وہ گالیاں میں دیتا کس کو دی وسیم رانا کو وسیم رانا کی آئی ڈی کنہ نے بہن کروائی وہ تو اس لئے میں نے کرائی ہے میں نے کرائی ہے جی میں نے کرائی ہے آفا کو آپ نے پانسو درم نہیں بیجھا اس کی آئی ڈی بہن کرنے کے لئے لو جی میں مسلمان نہ ہوں اگر میں نے افا کو پانسو درم بیجھا ہو میں مسلمان کا بولا نہیں اس کو کے آئی ڈی بین کرو یار میں اتنی بڑی بات کرو سردار نے اور آپ نے پلان سردار نے اور آپ نے پلان کیا تھا اس دن لائف پہ مجھے گندہ کرنے کا یہ نہیں یار تمہارا دماغ خراب ہے پھر سردار آپ کی کیوں اتنی سائیڈ لینے آیا تھا میں اور سردار بھائی واحد بندے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ٹکٹو پہ یہی بولا ہے سائیڈ پہ بھی یہی بولا ہے کہ یار وہ تو مو پہ بولا ہے نا پیٹ پیچھے کیا ہے وہ بتائیں ذرا اندر سے تیری کوئی بات نہیں ہے پر تیری جو ہے نا حرکتیں جو تیری جو ہے کہ دیکھو تو ہرے کو رگڑ دیتا ہے وہ تیری پرانی عادت ہے پیچھے دیتا تو ماضی بھائی کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اس سے پہلے تو آبید بھائی کو لے کے بیٹھا ہوا تھا آج تم مجھے لے کے بیٹھے اور ایسے ون ٹو ون ون چلتا رہے گا یہ ٹکٹو پہ ٹھیک ہے نا پرنس آپ لوگ جو جانت کوئن سی خاطر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو نا ہمیں ویور چاہیے نا ہمیں کوئنس چاہیے ہم سٹیٹ بات کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا آن جی نہ آپ کو ویور نہ آپ کو کوئن اور لڑکیوں سے پیسے کون واپس مانگتا ہے جو گفٹنگ کر دیتے میسیس جاسمین کوئی لڑکی ہے میری لائٹ پہ آگے پروف دکھا رہی تھی میسیس جاسمین نے ٹھب لائے جائے دا سزار دیرموں نے بھیجیا ہے چودریز ایک آنٹ کیوں نے اپنا پورا سٹیٹمنٹ لائے میری بات سن لے میں تجھے اس کے بارے میں سب بتایتا ہوں وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹک ٹوک پہ لڑکیاں گل فرینڈ یہ سب چیزیں میں اوپن لی کرتا ہوں میں کسی کے باپ سے لے لے کے کھاتا ہوں نہ ڈرتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر میری ایک لڑکی سے گپ شپ ہوئی ہے میں نے اس کو تھرٹی تھری سے تھرٹی سکس لیول میں بولتا ہوں میں نے اس کی گفت بیٹھ کے اس کی لائپ پہ کی ہے میں نے اس مان بے کو یہ بتایا ہے ابھی تھا فون پہ ٹھیک ہے زمان جانے میں تیری امان آل سو جانے ننگا ہو کے کچھ آپ آ کے جے کسے نے تھے گلت گم کمڑی کیتا تھے گلت زیمان جانے میوٹ کرو یہ پوری پوری بات سن اب ٹھیک ہے اگر وہ نڑکی نے دیکھو ہماری تو تو میں میں ہوئی میں نے بولا اگر اپنے باپ کی بیٹی ہے نا تو بہنچو گفتی کے بغیر جو ہے نا اسلام جوا رکھ اس نے اگلے دن گسے میں آکے میرے کون میرے پیسے ٹرانسفر کر دی اللہ کی قسم ابو کی قسم راجہ تیری میں پہنٹ دو پر جانا عثمان بے مجھے مجھے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ مجھے واللہ ہی وہ چیز پسند نہیں آئی آئی ڈونٹ نو اس ٹیم کون ٹک ٹو پہ دیکھ رہا ہوگا کون اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوگا میں نے اسی پیسوں سے نیکس ڈیج جا کے پندرہ جیمز میں لائے بارو مجھے لگتا ہے جڑا بہتا ہے جڑا بہتا ہے جڑا بہتا ہے جیمز پرک میں لائے بارو آپ لڑکیوں کو گفٹنگ کرو جس کو مرضی کرو کیا وہ لڑکی آکے وسیم رانو کو پوچھیں گی کہ تم نے ویڈیو کیوں ڈالی یار وسیم رانو کبھی مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے لڑکی وڑکی سب بھی بار میں کدھر میں بیٹھا ہوں تم سے بات کرو تم میری بات کرو آپ مجھے صرف اتنا بتائیں اور میں یہاں سے جاؤں کہ آپ نے جو اس دن وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی اس میں کتنی سچائی تھی اس میں ہنڈر پرسن سچائی تھی ہاں میں تھرکی ہوں بھائی جن میں تھرکی ہوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں ادھر بینچ ہر بندہ ہے ہر گفٹے تھرکی ہے ٹھیک ہے نا سوائے میں کوئی ایسا نہیں ہے تھرکی نہیں ہے سارے جا کے پودیاں مارتے ہیں نہیں نہیں چیزے میں نہیں مارتا آپ ہی جا کے مارتے ہو بہرین میں مجھے پتا ہے ہاں مارتا ہوں جا کے ماری تھی جو تیرے سا بیٹھی تو اس کی ماری تھی میں نے ماری تھی میں نے تمہاری بونٹی بھی نہیں تھی پرنس بتایا نہیں یہاں پہ میں نے تمہاری بونٹی بھاری تھی یار آفتہ بھانسے گا یار یار جیمز یہ کیا بتمیزی یار بات اتنی سی ہے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہو پوری ٹک ٹک پہ دو اس کے لئے معافی مانگ بس بات ختم اگر آپ کے ابو کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو ہم سوری باقی آپ چودری صاحب اور سردار دونوں ٹک ٹک کے بے انتہاشا گندی نسل کے کتے ہو میں آپ کے موں پہ بول کے جا رہا ہوں میں یہاں سے لیفٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ ساری زندگی ایسی رو گے رل کے مرو گے کسی کو ڈسٹرپ کیا نہیں نہیں پرنس کیا کر رہے ہیں